اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر مالک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک آج کی جو کہانی آپ کو سنانے جارہا ہوں بہت مزے کی کہانی ہے مجھے بھی میرا بچپن یاد آگیا بہت سارے لوگوں کو اپنا بچپن یاد آجائے گا پریوں کی جنوں کی بھوتوں کی پرستان کی کہانی ہم سنتے تھے اپنی نانی سے اپنی دادی سے اپنی امہ سے بہت یاد آتی تھی وقت بدل گیا امہ سے ممی ہو گئیں بہت سارے پیارے پیارے نام آگئے کہانیاں گم ہو گئیں آج مجھے ایک سچی کہانی اس طرح بھیجی گی ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سنانے جارہا ہوں شروع میں ایک چھوٹی سی روکیسٹ کرنے جارہا ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے ایک سیل فون خریدنا چاہا رہا ہوں اور خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا میں راؤنس کرنے جارہا ہوں بیچنا چاہا رہا ہو اپنا سیل فون تو میں اس کو لینا چاہوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں مارکیٹ کیا تھا لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کوشش کریں گا اگر کسی اپنے جاننے والے سے لے لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے مارکیٹ میں جو ایویلیبل ہوتے ہیں وہ رپیئر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایشوز آ جاتا ہے جو وہ بیچ کے لوگ جاتے ہیں آپ اپنے کسی سے لیں گے اگر وہ سیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو سچ بھی بتا دیں گے اور ایک ہاتھ کا استعمال کیا ہوا گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے مظہر ملک ڈبا پیک کیوں نہیں لے لیتا تو اس کی ریزن یہ ہے جی میں ایک زندگی میں ایسا انسان بن چکا ہوں جو اب اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں کہ جو میں اگر ڈبا پیک لے لوں تو وہی پیسے میں کسی غریب کو تو نہ مدد کرتا ہوں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں مدد کر رہے ہیں سلابزدگان کی ابھی بھی ان کی مشکلات کم تو نہیں ہوئیں ابھی بھی بہت مشکلات ہیں لیکن ہم سے جو ہو رہا ہے اللہ کے نیک لوگ بھی اس میں جو حصہ ڈال رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیوائسز جن کو ہم موبائل فون آج کل کہتے ہیں یہ وقت کی ضرورت بن گیا میں دکھاوے کے لیے چیزیں نہیں رکھتا میں لیے بے مہنی چیزیں ہیں یہ انسان اس وقت میرے لیے کہ میں کسی انسان کے کام آس کو لیکن ریکارڈنگ کے لیے پرپس کے لیے مجبوری بن گئے ہیں ڈیوائسز استعمال کرنا تو جو ڈباپ ہے کہ وہ ایک مہنگی ایکسپینسف جو مجھے ملے گی تو میری یہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہی پیسے جو بچیں گے مثال کے چوہر پہ ایک چیز اگر لاک کی ہے تو میں اس کو ستر ہزار کی لے لوں گا تو تیس ہزار میں کسی غریب کو دے دوں گا یا دو لاک کی ہے تو میں ہو سکتا ہے لاک کی خرید رہوں ڈیڑھ لاک کی خرید رہوں پچاس ہر کسی غریب کو دے دوں گا تو یہ اس سوچ پہ میں پھر نہیں لیتا ہوتا مقصد تو یوز کرنا ہوتا ہے کچھ عرصہ یوز کرتا ہوں ویسے بھی پھر اس کے بعد بارال روکیسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے میں لیکن سیمسنگ کا یوزر ہوں آئی فون میں یوز نہیں کرتا صرف سیمسنگ گلیکسی یوز کرتا ہوں اور جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ نوڈ ٹوئنٹی سے لے کے اس کے اوپر والے جتنے بھی موڈل ہیں ایس ٹوئنٹی ٹو ہے ایس ٹوئنٹی ٹو الٹرا ہے اب تو ٹوئنٹی ٹری بھی آ گیا ہے اور ایک اور موڈل بھی ہے نوڈ ٹوئنٹی کے اوپر نوڈ ٹوئنٹی ہو جائے نوڈ ٹوئنٹی سے اوپر کوئی بھی موڈل ہو جائے ایس ٹوئنٹی ٹو الٹرا بہت سارے مارڈل ہیں جو یوزر ہیں جن کے پاس ہے ان کو اندازہ ہوگا جو یہ مارڈل ہیں ٹوئنٹی سے نیچے لینا کیونکہ میں کیمرے کے پرپس لینا چاہوں ریکارڈنگ پرپس لینا چاہ رہا ہوں اس کی کیمرہ کوالٹی بہت اچھی ہے ٹوئنٹی ٹو الٹرا یا ٹوئنٹی سمپل ٹوئنٹی ٹو کی یا ایس سیریز کی یا نوٹ سیریز کی لیکن نوٹ ٹوئنٹی سے نیچے نہیں تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے سیل کرنا چاہے تو مجھے یہ کمت کم یقین ہوگا کہ جس فیملی سے میں نے لیا ہے وہ میری ایم ایم ٹوئی فیملی ہے وہ غلط بیانی نہیں کریں گے مجھے سچ بتا دیں گے کہ ہاں اس میں یہ فارٹ ہے یا نہیں ہے اور مجھے صرف آپ میرے وٹس اپ پہ جا کے لکھ دیجئے موبائل فون تو میں سمجھ جاؤں گا فوری طور پر میں آپ سے رابطہ کروں گا اور جو بھی آپ کی پرائز ہوگی میں اس کو پے کر کے آپ سے لے لوں گا تو میرا وٹس اپ کا نمبر ہے 00923136655500 میں رپیر کر دیتا ہوں 00923136655500 اس پہ آپ مجھے موبائل فون لکھئے تو میں آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں اور میں آپ سے موبائل لے لیتا ہوں جزاکاللہ بہت بہت شکریہ آج کی کہانی جو مجھے بھیجی ان کا نام ہے دعود اور تعلق ان کا پشاور سے ہے اس وقت سعودی عرب میں ہے ان کی یہ جو کہانی ہے مامو کے ساتھ اور ان کے مامو کے دوست کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ ہے نام انہوں نے کہاں فرضی رکھ لیجئے گا نام ریال نہ بتائیے گا تو ہم ان کے مامو کا نام کچھ پتھان فیملی سے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے جو جاننے والے کچھ پتھان دوست ہیں ان کے نام جو ہیں انہی کے ناموں پر رکھ لیتے ہیں ایک کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ان کے مامو کا نام رکھ لیتے ہیں عاصف اور دوسرے جو ان کے دوست تھے ان کا نام ہم رکھ لیتے ہیں عاشق میں یہاں سے کچھ بہرحال یہ میرے ذہن میں کوئی نام آگے دو پتھان کے نام تو اصل میں جو ہونے چاہیے وہ مجھے اس وقت فرضی میں نہیں رکھ پا رہا تو کہانی کچھ اس طرح ہے ان وقتوں کی بات ہے جن وقتوں میں میری کہانی کے لیے سب سے ہیرے لفظ ہیں قیمتی لفظ ہیں ان وقتوں کی بات ہے جن وقتوں میں محبتیں قائمتیں یہ نہیں ہے محبتیں آج نہیں ہیں کم ہو گئی ہیں اور ہاں ایک روکیسٹ آج اور بھی شروع میں کرتا جاؤں بہت مہنگائی ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے اپنے ارد کی لوگوں کا خیال رکھنے میری ذات سے جتنا ہو سکتا ہے میں زیادہ نہیں کر سکتا اللہ گواہی اتنے لوگ مجھے آگے لکھ رہے ہیں وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری مدد کر سکے گا لیکن میں آپ وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے کہا ہے میری ایک لیمٹ ہے یار خدا کی قسم میں چاہتا ہوں سب کی مدد کروں لیکن میری لیمٹ اتنی ہے کہ جتنی لیمٹ میں میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں میں جتنا ایفورڈ کر سکتا ہوں ہر مہینے کر رہا ہوں اس سے زیادہ لوگ ڈس آٹ ہوتے ہوں گے جی ہماری مدد نہیں کی میں کیسے کروں میری بھی تو ایک لیمٹ ہے اپنے ارد کی لوگوں کی مدد کیجئے خدا رہ بہت مہنگائی ہوگی یہ لوگ بہت پریشان ہیں آج بھی روپڑا میں ایک خبر کو پڑھ کے کہ تین مہینے کا کرایا نہیں دیا تھا مالک مکانے گھر خالی کرنے کا چھوڑ دیا بچے دودھ کے لیے زد کر رہے تھے ہائے اور بہت کچھ اس طرح کا تھا کہ میہ بیوی نے پہلے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود زہر کھا کے مر گئے ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے اپنے ارد کی نگاہ رکھنی ہے نہ صرف نگاہ رکھنی ہے بلکہ مدد کر سکنی ہے خود آدھی روٹی کھا لیں آدھی ان کو دیتے ہیں اب اس طرح کی حالات آگئے ہیں پاکستان پہ اللہ مدد کرے پاکستان کی اللہ مدد کرے انسانوں کی آپ کہانی سننے کے مور میں بیٹھے ہوتے ہیں میں اس طرح کی باتیں جب کر جاتا ہوں تو اصل میں فیملی ہیں آپ لوگ تو انسان فیملی سے دکھ سکھ بانتا ہے معاف کیجئے گا دہود کہتے ہیں کہ میرے مامو جن کا نام آصف ہے جو میں نے فرضی رکھا ہے ان کے دوست کا نام تھا آشک یہ ایک مدرسے کے اندر پڑھتے تھے یہ وہ دور تھا جو محبتوں کا دور تھا محبتوں کا دور اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کا خیال لگتے تھے کسی گھر میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا گندم جب تیار ہو جاتی تھی فصلیں کٹائی ہو جاتی تھی اور جب گندم پہنچتی تھی گداموں میں نہیں جاتی تھی وہ جس کی گندم ہوتی تھی وہ جو حقدار ہوتے ہیں ارد گرد ہمسائے ہوتے تھے اس گاؤں کے اس پند کے ہوتے تھے ان کے گھروں میں بھی خاموشی سے پہنچا دیتے تھے کہ یہ آپ کا حصہ اللہ نے رزق دیا ہے تو اس رزق میں آپ کا بھی پورا پورا حق ہے وہ جتلاتے نہیں تھے کہ یہ کوئی صدقہ ہے یا کوئی خائرات ہے یا ہم نے آپ کی مدد کی ہے بھائی اللہ نے دیا آپ کا بھی حق ہے اس پہ یہ لیں یہ محبتیں تھی محبتوں کا دور ان کے بھی جو دوست تھے وہ ایک دور علاقے سے آئے ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا جب سواری ان کے پاس اگر تھی تو ٹانگیں سب سے بڑی سواری ہوتی تھی اللہ نے جو نیچرل سواری دی ہے انسان کے پاؤں انسان کی ٹانگیں زیادہ تر لوگ پیدل چلتے تھے یا پھر اس کے علاوہ گدہ یا خچر کا استعمال ہوتا تھا گھوڑے پہ لوگ سوار ہو کے سفر کو تیہ کرتے تھے دور دراز جانے کے لیے پہاڑوں کے اندر خچر اور گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے اس مدرسے میں اور بھی لڑکے تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے وہیں پہ آصف اور ان کا دوست آشک وہیں پہ ہی ان کی دوستی ہوئی تھی یہ جو کہانی ہے دعود نے مجھے بھیجی ہے وہ کہتے ہیں یہ سچی کہانی ہے میرے مامو جن کا نام میں نے فردی آصف رکھا انہوں نے مجھے سنائی تھی ان کے دوست آشک کے ساتھ یہ واقع پیش آیا تھا سادگی کا دور تھا وہ جتنے بھی نوجوان وہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ وہیں پہ ہی مدرسے میں رہتے تھے پشاور کے ایک دور دراز علاقے میں بنا ہوا یہ مدرسہ تھا جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ دور دور سے جو بچے آتے تھے جن کے پاس رہائش نہیں ہوتی تھی اور وہ قرآن مجید نہ صرف پڑھنا چاہتے تھے حفظ کرنا چاہتے تھے بلکہ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنا چاہتے تھے یہ مدرسہ تھا دنیاوی نہیں دینی تعلیم کے لیے جہاں سکول بنے ہوئے تھے وہیں پہ یہ مدرسے بنے ہوئے تھے جو دین کی تعلیم دیتے تھے ایک عالم بناتے تھے عقل اللہ نے جو دی ہے اس کو اس انداز میں استعمال کرنا کہ وہ مذہب جب آپ اپنے اوپر حاوی کریں گے تو آپ کا کردار اٹھنا بیٹھنا زبان سب کچھ اللہ کے نیک بندے کی ہو جائے گی وہ ایک اللہ کا نیک بندہ بناتے تھے وہ لڑکے پڑھتے اور ان کے پاس کبھی کبھی جب پیسے اپنے گھروں سے وہ لے کے آتے مہینے کے لیے خرچے ملتے تھے مدرسے سے بھی ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے مل جاتے تھے کھانے پینے کے لیے خرچہ کرنے کے لیے زیادہ در کا تعلق کیونکہ غریب فیملی سے تھا دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے وہیں پہی پڑھتے تو مدرسے کے طرف سے تھوڑے سے ان کو پیسے بھی مل جاتے اکثر وہ لڑکے کیا کرتے پیسے جمع کرتے اور پیسے جمع کر کے کھانے کا سامان لے آتے وہیں مدرسے کے اندر خود سے پکاتے اور خوشی خوشی کھا لیتے سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے پیسے سب ڈالتے تھے لیکن وہیں پہ ایک ایسا نوجوان بھی تھا شکل بھی بہت خوبصورت تھی رنگ بھی بہت گورا تھا چٹا گورا چٹا سا تھا کم گو تھا شرمیلہ سا تھا لوگوں سے باتیں لڑکوں سے بہت کم کرتا تھا ملتا جلتا کم تھا اپنے کام سے کام رکھتا زیادہ تر عبادت میں ہی مصروف رہتا استاد جب پڑھا رہے ہوتے تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا لیکن باقی ٹائم جب وہ شغل میلہ کرتے شرارتے کرتے باہر جاتے تو وہ اندر مدرسے میں ہی رہتا باہر بھی نہ جاتا قرآن کھولتا تلابت کرتا یا دینی کتابیں کھول کے پڑھتا رہتا جب روٹی کے لیے سب پیسے ڈالتے تھے تو وہ بھی اسی طرح اس کو جو جیب خرچ ملتی تھی اس کے پیسے وہ بھی ڈال دیتا اور مشترقہ طور پہ باہمی فیصلہ ہوتا کہ آج کیا پکایا جائے سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے اور جو فائنل ہوتا کہ آج یہ کھاتے ہیں تو وہی سبزی وہی گوشت وہی چکن وہ جو چیز بھی دل کرتا وہ لے کے آتے اور اس کو خود سے پکاتے جب کھانے کی باری آتی تو وہ ہی صفوں کے اوپر بیٹھ کے مدرسے میں تھے کپڑا سا ایک بچھا لیتے دسترخان ٹائپ لمبا سا تاکہ نیچے جو صفے ہیں نماز والی وہ گندی نہ ہوں میلی نہ ہوں شوربہ نہ گر جائے تو وہ سب دسترخان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے سوائے اسی لڑکے کے جو خاموش طبیعت تھا بیٹھتا تھا گب شپ کرتا تھا سب سے ملتا تھا لیکن کم بولتا تھا کوئی ضروری کام ہوتا تھا بولتا تھا ورنہ خاموش رہتا تھا اپنے تعلیم کی طرف اپنی پڑھائی کی طرف صحیح فوکس کرتا تھا جب دسترخان لگتا تو سب آواز دیتے آجاؤ سب پہنچ جاتے سوائے اسی بچے کے اسی لڑکے کے وہ پڑھنے میں لگا ہوتا اور اس کو آواز دی جاتے اس کا بھی فرضی نام رکھ لیتے ہیں لڑکے کے بجائے اس کا نام رحمت رکھ لیتے ہیں جو ابھی دل میں ہے رحمت رحمت اللہ جس طرح نام ہوتے ہیں رحمت اللہ رحمت اللہ آ جاؤ تو رحمت اللہ کہتا میں ابھی پڑھ رہا ہوں ایسے بھی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے آپ لوگ اس ٹھائم کھا لیتے ہیں اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میری عادت ایسی ہے میں درہ لیٹ کھاتا ہوں آپ لوگ پلیز شروع کیجئے میں بعد میں کھالوں گا میرا حصہ آپ رکھ دیجئے کہتے ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ رکھ دیتے کھانا کھا لیتے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رات یوں ہی بڑھتی جاتی سب سو جاتے اس کا کھانا سائیڈ پر رکھ دی جاتا صبح اٹھ کے وہ اپنا کھانا کھا لے گا جب وہ صبح اٹھتے تو اس کا کھانا ویسے رکھا ہوتا وہ اس سے پوچھتے رحمت اللہ تم نے کھانا نہیں کھایا کہتے ہیں یار میں بھول گیا تھا بس پڑھتے پڑھتے یاد نہیں رہا مجھے نید آگئی تو وہ پوچھتے تمہیں بھوک نہیں لگی تم کھائے بغیر جو سو گئے ہو تم نے کل بھی نہیں کھایا تم نے پرسوں بھی نہیں کھایا تو تمہیں بھوک نہیں لگ رہی تو رحمت اللہ بولا نہیں یار میں نے کھا لیا تھا میں نے تمہیں بتایا تو ہے میں لیٹ کھاتا ہوں اس سے پہلے میں باہر سے کھا آیا تھا اس لیے مجھے بھوک نہیں لگی میرا تھا کہ لیٹ نائٹ کھا لوں گا لیکن بس نید آگئی اب بھی لڑکے گاہے بگاہے اس طرح پیسے ڈالتے اور کھانا پکا لیتے روٹین وہی تھی سب کھاتے رحمت اللہ کہہ دیتا میں بعد میں کھاؤں گا کھانا رکھ دیا جاتا اور صبح اٹھتے کھانا رکھا ہوتا شروع شروع کے دنوں میں تو کسی نے اس بات پر خاص فوکس نہیں کیا تھا بہت سارے لوگوں کو باہر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے رحمت اللہ بھی ان میں سے کیسا لے نوجوان تھا خوبصورت خوبرون نوجوان گھنگریالے سے بال تھے چھوٹے چھوٹے بال تھے گول سا چہرہ تھا سفید سرنگ تھا شروع میں کسی نے فوکس نہیں کیا کہ رحمت اللہ کیوں کھانا نہیں کھاتا مدرسے میں کھانا کیونکہ پکتا تھا بنایا جاتا تھا جس دن ان کا اپنا دل ہوتا تھا تو اس دن وہ پکا لیتے تھے تو اس لیے جب مدرسے میں وقت آتا تو کوئی جلدی کھا آتا کوئی لیٹ کھاتا اس وقت دسترخان نہیں لگتا تھا جاتے کوئی کہیں بیٹھ جاتا کوئی کہیں بیٹھ جاتا یہ خود بناتے تھے تو اس طرح یہ اکٹھے بیٹھتے تھے اس لیے یہ بات زیادہ فوکس نہیں ہوتی تھی کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ رحمت اللہ کھانا نہیں کھا رہا وقت گزرتا رہا چار چھے مہینے جب ہوئے تو پھر ایسا ہوا کہ مستقل روزانہ کی بنیاد پر وہ خود اپنا کھانا بنانے لگے ان کو ایسے شوق چڑ گئے ان نوجوانوں کو کہ وہ کھانا خود بنائے اب روزانہ پہلے تو ایسا تھا تین چار دن بنایا دو تین دن بنایا پھر ہفتہ پورا نہیں بنایا بیچ میں گیپ آ گیا بنا لیا چھٹی کالی بنا لیا اب ایسا ہونے لگا کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کھانا بنانے لگے اب پورا پورا ہفتہ ہی وہ کھانا بنانا لگے پہلے تو چھٹیاں کر لیتے تھے مدرسے کو کھانا بناتے تھے تو جب انہوں نے خود بنانا ہوتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے مدرسے کے کک کو کہ آج ہم خود بنائیں گے تو وہ بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے جاؤ بنا لو جب وہ مستقل بنانے شروع ہو گئے تو اب یہ بات زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ سب کھانا کھا رہے ہیں رحمت اللہ ابھی بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا کھانا رکھ تو میں رات کو کھا لوں گا صبح اٹھتے تھے تو اس کا کھانا رکھا ہوتا تھا آصف کی اور آشک کی بہت زیادہ آپس میں دوستی تھی آشک نے بتایا تھا آصف کو کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جو یہاں سے بہت دور ہے بیچ میں کافی پہاڑ آتے ہیں جنگل بھی آتا ہے ویرانہ سا بھی آتا ہے آصف نے بتایا آشک نے اپنے دوست کہ وہ اب اکٹھے رہتے ہیں پانچ شے مہینے ہو گئے تھے وہ ایک بیسٹ فرنڈ بن چکے تھے اس نے اس کو بتایا ایک لڑکی ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے میں نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے میرا رشتہ اس کے لیے لے کے جائیں میرے والدین اس کا رشتہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم رشتہ نہیں دے سکتے میرے والدین بہت زیادہ ان کی منت ترلہ کرتے رہے بہت زیادہ کوشش کی کہ رشتہ راضی ہو جائیں کیونکہ میں نے بہت زیادہ ان کو کہا تھا ایسے نہ یہ کا لازمی دے کیا یہ کا رشتہ تو جب وہ نہیں مانے تو میں بھی چلا گیا اور جا کے بہت زیادہ ان کی منت ترلہ کیا انہوں نے کہا ہم رشتہ آپ کو نہیں دے سکتے کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ جو لڑکی جسے میں پیار کرتا ہوں اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے اس کو دورے پڑنا شروع ہو گیا وہ بہت حسین و جمیل لڑکی تھی اس پہ کوئی جن زیادہ آشک ہو گیا تھا بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اس کو دورہ سا پڑ جاتا تھا اور وہ زمین پہ گر جاتی اس کے موں سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی اور جب وہ آنکھیں کھولتی تو اس کے اندر کوئی مرد بول رہا ہوتا تھا اس کے موں سے جس کی آواز آ رہی ہوتی تھی وہ کسی عورت کی نہیں کسی مرد کی آواز ہوتی تھی جو بتاتا تھا کہ اب یہ میری ہے میں اس پہ اپنا حق جتلا چکا ہوں اس کی کہیں پہ بھی شادی مت کرنا مجھے پسند آگئی ہے اب یہ میری ہے تم نے اس کی شادی کرنے کا سوچا بھی تو میں اس کو مار دوں گا اب وہ گھر کے اندر ایک پاگل سی لڑکی بن چکی تھی سب گھر والے جانتے تھے کہ اس کو پر ایک جن زیادہ عاشق ہے اور اس کے ہم شادی بھی نہیں کر سکتے وہ اب اپنا خیال نہیں رکھتی تھی کپڑے نہیں بدلتی تھی ایک سائنس ہی بن چکی تھی ایک عجیب سی لڑکی بن چکی تھی جب یہ بات عاشق کو پتہ لگی کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ایک عجیب سی سائنس ہی بن چکی ہے کبھی اس نے اس لڑکی سے بات نہیں کی تھی اس کو دیکھا ضرور تھا کبھی اس کے بیچ میں کوئی معاملات کوئی بات ملنا جلنا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ اس کو دیکھتے ہی پسند آگئی تھی اور اس کو جب پتہ لگا کہ اس کا رشتہ جس لڑکی کے لیے ٹھکرایا گیا تھا اسی لڑکی کے ساتھ ہی جنات کا سایا ہے اور وہ اب سائنس ہی ہو گئی ہے عجیب سی ہو گئی ہے نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا ہوش کسی چیز کا ہوش نہیں ہے تو پھر سے وہ پہنچا میں اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گی میں اس کو علاج کرواؤں گا یہ ٹھیک ہو جائے گی میں اس کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ اس کا علاج ہو سکے گا مجھے آپ ہاں کر دیجئے شادی کے لیے تو ان لوگوں نے کہا مرتی مر جائے ہم تمہیں پھر بھی اس کا رشتہ نہیں دیں گے اس بات پہ حیران تھا کیا کباہت ہے ایسی کیا مسئلہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے انکار کی اب تو وہ بری حالت میں ہے اور اس حالت میں تو وہ زیادہ عرصہ زندہ بھی نہیں رہ سکے گی جس کو کھانے کا ہوش نہیں سوک کے کانٹا ہو گئی ہے پینے کا ہوش نہیں کیسے زیادہ عرصہ زندگی گزارے گی تو مر جائے گی تو والدہ نے کہا مرتی مر جائے تمہیں رشتہ پھر بھی نہیں دینا وہ روتا ہوا اس گھر سے واپس آگیا اور یہ دن اس کو کبھی نہیں بھولتا تھا کہ اس دن اس کے سامنے وہ جب گزری تھی تو وہ پاگل سی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ سی تھی ایک پاگل سائنس ہی تھی اس کو ہوش ہی نہیں تھا پتہ نہیں کب سے نہیں نہائی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے سے تھے کپڑے عجیب سے تھے وہ اس وقت روتا ہوا آیا تھا اپنی اس محبت کو دیکھ کے جس کو دل ہی دل میں ایک پاکیزہ محبت تھی دل ہی دل میں پیار کرتا تھا وہ پاگل ہو چکی تھی جنات کا اس پہ سایا تھا پھر بھی اس کے والدہ انتیار نہیں تھے اس رشتے کو تو اس دن جب بیٹھا رو رہا تھا تو آصف نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے اس کو بتا دیا یہ ماجرہ ہے میں اب بھی کبھی کبھی چھپ کے دل کا بوجھ ہلکہ کر لے تو مجھے بہت یاد آتی ہے کاش میرا اس سے رشتہ ہو جائے دوسری طرف جب دو تین ہفتے ہو گئے اور انس میں ناغا نہ ہوا کھانے پکانے کا اور تین ہفتے ہی سب نے کھانا کھایا اس رحمت اللہ لڑکے نے کھانا نہیں کھایا تو ایک دن آخر ایک لڑکا بول پڑا یار مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا میں مسلسل تین ہفتوں سے نوٹ کر رہا ہوں پہلا ہفتہ میں نے بھی نوٹ کیا دو ہفتوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کھانا رکھ تو کوئی بھی جاتا ہے کھانا رکھ کھاتا ہے صبح اٹھ کے میں سپیشل دیکھنے کے لیے جاتا ہوں کھانا وہیں پہ رکھا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا تو دوسرے بول پڑے ہاں یار یہ بات سمجھ نہیں آرہی وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا پیسے بھی دیتا ہے اس کے لیے جس کی جیب خرچ ملتی ہے وہ ہمیں ڈیلی لیتا ہے کھانے کے لیے لیکن کھاتا نہیں ہے جب بھی پوچھو کہتا ہے جی میں باہر سے کھا آئے ہوں ماجرہ کیا ہے ان میں اس کے لڑکے نے کہا ایک کام کرتے ہیں یہ رات کو جاگتا ہے ہم لوگ سو جاتے ہیں پیرا لگاتے ہیں ایک ایک لڑکا نا چھپ کے رات کو بیٹھ جائے اس طرح جس طرح یہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے نوٹ کرے یہ کس ٹیم اٹھ کے کھاتا ہوگا کیا کرتا ہے ہماری دیکچی کو صاف کرتا ہے کس طرح کھاتا ہے یہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے یوں پہلی رات ایک لڑکے کی جوٹی لگا دی گئی وہ بالکل آگے والی صف میں جا کے رحمت اللہ قرآن مجید کھول کے بیٹھا پڑھ رہا تھا وہ لڑکا پچھلی پچھلی صف میں مسجد میں بیٹھ گیا کیونکہ جہاں پہ مدرسہ ہوتا ہے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے لڑکا کافی دیر جاگتا رہا جاگتا رہا دیکھتا رہا وہ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا کہیں ٹس سے مس نہیں ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی سب لڑکے اٹھے اسے پوچھا ہاں کیا ہوا کیا دیکھ رہا تھا اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں وہ تو بیٹھا رہتا ہے میں نے تو کوئی بات نہیں نوٹ کی کہیں کھانے کے لیے جاتا ہے کوئی اس کو کھانا دے کے آتا ہے یا یہ باہر جاتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا وہ تو وہیں بیٹھا رہا ہے اچھا کھانا رکھ دیا تھا رات اس کا کھانا ابھی وہیں پہ رکھ دیا تھا وہ پڑا ہوا ہے ہاں وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں آج کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں دوسرے لڑکے کی ڈیوٹی لگی وہ بھی رات کوئی اسی طرح بیٹھا رات دیکھتا رہا یہ باہر کھانے کے لیے جاتا ہے کوئی کھانا دے کے آتا ہے ماجرہ کیا ہے کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں لڑکی ہوتے ہیں سادگی کا دور تھا لڑکے تھے نوجوان تھے دل میں تھا کہ ماجرہ کیا ہے ابھی تک کسی کے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں تھی بس ایک رات ساز جسے وہ پردہ ہٹانا چاہتے تھے دوسری رات بھی لڑکا جاگتا رہا صبح اٹھ کے کہا کچھ بھی نہیں ہوا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا سات لڑکوں نے پیرا دے دیا کچھ بھی نہیں پتا لگا سوائے اس کے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے پڑھتا رہتا پڑھتے 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 ہم بھی جاگتے رہتے ہیں صبح ہو گئی ڈیوٹی لگی عاشق کی انہیں کہا عاشق حسین آج تمہاری ڈیوٹی عاشق حسین نے کہا بے فکر ہو جاؤ مجھے لگتا ہے یہ لڑکے نا سو جاتے ہیں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے ان کو نید آئی بھی ہوتی ہے یہ غور سے جاگتے ہیں میں جاگتے تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا کرتا ہے کہاں سے کھا کھاتا ہے کیا ماجرہ ہے عاشق حسین آج فل دماغ تیار کر چکا تھا یار مسئلہ ہے کیا یہ بولتا بھی کم ہے کسی کے ساتھ گپ شپ بھی نہیں کرتا مکس بھی نہیں ہوتا مجھے بھی فیل ہوتا ہے کھانا کیوں نہیں کھاتا مسجد کے بالکل سامنے کونے پہ جا کے وہ بیٹھ گیا کتاب اس نے اٹھا لی اس انداز میں کہ نیچے وہ ہلتا رہا اسے پڑھتا را عاشق حسین لیکن آنکھیں چھپا کے وہ اس کو دیکھ لیتا تھا کہ وہ سامنے جو بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس انداز میں بیٹھا تھا عاشق حسین کہ رحمت اللہ پہ نگاہ رکھ سکے اور اس کی بھرپور نگاہ تھی لیکن اس نے سر اٹھا کے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا سویا وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا کیونکہ عاشق حسین چاہتا تھا ہمیں اس راز سے پردہ اٹھا لوں ماجرہ ہے کیا اور وہ اسی طرح ہلتا رہا کتاب اس کے ہاتھ میں پڑھتا رہا ہرتا رہا پڑھتا رہا ہلتا رہا لیکن آنکھیں چھپا چھپا کے اس کو دیکھتا رہا یہ رقیق بن صبح ہونے والی تھی کون سا پہر تھا کہ وہ جو رحمت اللہ پیچھے بیٹھا پڑھ رہا تھا اس کے سامنے اس نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اپنے پڑھنے میں مصروف ہے تو اس نے دیکھا وہ بالکل مست ہے اپنے پڑھنے میں اور یہ پہلے بھی عاشق حسین دیکھ چکا تھا کہ وہ بھی اس کو گاہے بگاہے دیکھ لیتا تھا رحمت اللہ سر اٹھاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا اور اس کو لگتا تھا وہ پڑھ رہا ہے جبکہ وہ دیکھ لیتا تھا آشک حسین کہ میری طرف دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگ رہا میں اس انداز میں چھپ کے اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا آشک کو کہ یہ چھپ کے مجھے دیکھ دیکھ ضرور رہا ہے لیکن اس کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں بھی اس کو چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں اب یہ صبح ہونے والی تھی کون سا پہر تھا کہ پانی کی طلب ہوئی اسی لڑکے رحمت اللہ کو رحمت اللہ پانی پینا چاہتا تھا جو گھڑا اور گلاس رکھا تھا وہ کافی دور پڑا ہوا تھا اس کو اٹھ کے جانا تھا اور اس کو پی کے آتا تھا پانی کہ اسی نے سر اوپر اٹھایا اپنے سامنے پڑھتے ہوئے آشک حسین کو دیکھا جو اپنے کتابوں میں اس طرح مصروف تھا کہ اس کو وہ کچھ دیر ٹک ٹکی باندھیں دیکھتا رہا جیسے کچھ جج کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آشک حسین بھی اسی طرح ہلے گیا اس طرح پڑھتا رہا جیسے اس کو کت ان محسوس نہ ہو سکے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن پتہ اس کو بھی لگ گیا تھا کہ وہ جو بیٹھا ہے سامنے رحمت اللہ مجھے ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا ہے یا اٹھنا چاہ رہا ہے کہیں جانا چاہ رہا ہے یا کچھ ہے کیونکہ پہلے بھی اس نے مجھے دو تین دفعہ دیکھا ہے دیکھ کے سر نیچے کر دیا یہ اس دفعہ زیادہ دیکھی جا رہا ہے جیسے جج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں واقعی اپنے کام میں بیزی ہوں اور جب اس کو لگا اس رحمت اللہ کو کہ واقعی میں اپنے کام میں بالکل پڑھائی میں مصروف ہوں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تو اس نے دیکھا وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ اپنا یوں کیا اور اس کا ہاتھ لمبا ہوتے 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 سیدھا گھڑے تک پہنچ گیا اس نے گھڑے کے اندر سے گلاس پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کا ہاتھ واپس آیا اس نے پانی پیا اور پھر سے ہاتھ لمبا کر کے گلاس وہیں پہ رکھا اور بیٹھ گیا عاشق حسین یہ بات دیکھ چکا تھا اور کامپنا شروع ہو گیا کہ ہم جو سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہے یہ تو انسان ہی نہیں ہے وہ لڑکے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھپ کے کہیں کھا آتا ہے چھپ کے کوئی اس کو دے جاتا ہے کوئی اس طرح کا ماجرہ ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا نہیں کوئی انسان نہیں جن کا بچہ ہے وہ اسی طرح پڑھتا رہا اس نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا تو اس نے اس کو دیکھ لیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی سب نے پوچھا ہاں عاشق حسین تو انہیں بڑا کہا تھا میں سوں گا نہیں میں پکڑ کر رہوں گا کیا دیکھا اس نے کہا سو جاتا ہے کوئی مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی تو انہیں کہا تو تو بڑی باتیں کرتا تھا اس نے کہا یار میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح اس طرح ماجرہ ہوگا لیکن اگر نہیں ہے تو کیوں آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں پیسے وہ دے دیتا ہے نہیں کھاتا ہے نہ کھائے چھوڑو اس کو مزید کسی کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہے آپ نے پتا کر کے میں راز ساری جاکتا رہا ہوں بھی کہاں یار بات تو ٹھیک ہے سات پہلے بھی ڈیوٹی لگا چکے ہیں یہ بھی آٹھما بندہ تھا چھوڑو یار اس کو نہیں کھاتا نہ کھائے عاشق حسین دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ رحمت اللہ کے قریب ہونے لگا وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا پھر بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا پڑھتا رہتا اور آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگا ہے اور متوجہ ہوتے ہوتے رحمت اللہ عاشق حسین کا ایک دوست آخرکار بنی گیا اب عاشق اور رحمت کے اندر ایک اچھی دوستی ہو گی تھی وہ اس سے باتیں کھا لیتا وہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے اور ایک اچھے دوست بن گئے نوجوان تھا جس طرح میں نے شروع میں لفظ استعمال کرتا ہوں سادگی کا دور تھا تو وہ لالچی دور نہیں تھا جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے جن نے پہلے ہی فرمایش چکی یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو وہ سادہ لوگ تھے ان کی خواہشات ان کی فرمایشیں نہیں تھیں لالچ نہیں تھا یہ گہمہ گہمی یہ خواہشات ہی آج ہیں جس طرح میں نے شروع میں کانی موبائل کا ذکر کیا میری خواہشات نہیں ہیں ان چیزوں کی لیکن مجبوری ہے میرا کام ہی سارا ریکارڈنگ کا ہے کیمرے کا ہے تو اس لیے میں نے یہ بات کی یہ بنا بہت سارے لوگوں میں یہی آج خواہشات ہیں آئی پون مجھے گیفت ملا میں نے اٹھا کے کسی کو دے دیا اب وہ ایک بہت اچھے دوست تھے وقت گزرتا رہا عاصف اور عاشق بھی بہت اچھے دوست تھے لیکن عاشق نے ابھی تک اس بات کا ذکر عاصف سے نہیں کیا تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے مجھے پتہ لگ چکا ہے یہ جن ہے تقریباً اسی طرح کرتے کرتے دو سال ہو گئے ٹائم ایسا آ گیا ایک دن عاشق حسین اسی طرح ایک کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اس کے پاس رحمت اللہ آ گیا اس نے جلدی سے موں سے آنسو صاف کرنے کوشش کی اس نے دیکھ لیا تو رحمت اللہ اس کے پاس بیٹھ گیا کہتے ہیں کیا ہوا ہے انہیں کہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس نے چھپانے کوشش اس نے کہا دوست بھی کہتے ہو اور چھپاتے بھی ہو بتاؤ اس نے زیادہ کہا تو اس نے کہا یار ایک لڑکی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جب وہ ٹھیک تھی اس کے والدین نے تب بھی رشتہ نہیں دیا تھا اب تو وہ پاغل ہو گیا اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے جنات کا قبضہ ہے تب میں نے اس کا رشتہ مانگا کہ مجھے رشتہ دے دو میں اس کو ٹھیک کرا لوں گا وہ تب بھی نہیں مانے وہ تو مر جائے گی میں اسے بہت چاہتا ہوں جب بھی اس واقعے کو بات کو یاد کرتا ہوں رونے بیٹھ جاتا ہوں دل بھراتا ہے تو آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں کونے میں بیٹھ کے اس دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہوں اور پھر سے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں رحمت اللہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا اور اس کے بعد کہتا ہے پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائے گا ہم کس مرض کی دوائیں تو ایک دم سے چونکا اور کہا کیا مطلب اس بات کا اس نے کہا ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمیں سب سکھایا جاتا ہے تو ہم ایک مدرسے میں پڑھنے والے لوگ بھی ایسا علاج نہیں کر سکیں گے تو کون علاج کرے گا لوگ انہی کے پاس آتے ہیں جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں انہی کے پاس لوگ علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم علاج کر لیں گے بے فکر ہو جو اللہ موقع دے گا ہم ٹھیک کر دیں گے تم پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائے گی وقت ہماری شادی بھی ہو جائے گی وہ دلاسہ ایسا دلاسہ تھا کہ اس کو لگا کہ یہ ایک اسی طرح اس کو دلاسہ دے رہا ہے جس طرح کبھی آصف نے بھی اس کو دلاسہ دیا تھا کہ یار ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے نا اس کا ہم جن نکال لیں گے کیونکہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جیج طرح میں نے کہا نا عالم فاضل بن کے نکلتے تھے تو یہی پھر جا کے جنات نکالتے تھے اور دمدرود کرتے تھے تو وہ بھی اسی انداز میں کہہ رہا تھا رحمت اللہ کہ ہم ہیں نا ہم اس لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا علاج کر سکے ہم کر لیں گے لیکن اس کی اس بات سے آشک حسین کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوا اس نے کہا ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم پڑھ بھی تو اس لیے رہے ہیں ہم اس کا علاج کر لیں گے جیسے اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اس کے والدین مان ہی رہے مان ہی نہیں رہے تو ہم علاج کیسے کریں گے اور ٹھیک کیسے کریں گے بس وہی جس طرح دوست دوست کو تسلی دیتی اس نے اس کو تسلی دی وہ کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر اپنی پڑھائی کی طرف مصروف ہو گئے وقت گزرتا رہا کہ ایک ٹائم ایسا آ گیا تقریباً دو مہینوں کے لیے سب کو چھٹیاں ہونے جا رہی تھی دو ڈھائی مہینے تقریباً دو مہینے ہوتی تھی دھائی مہینے تقریباً سب پہنچتے تھے کیونکہ دور دراز سے آئے ہوتے تھے خچرز پہ پیدل اس طرح سفر ہوتا تھا تو اس لیے لمبی چھوٹیاں ہوتی تھے کچھ لڑکے تین مہینے کے بعد بھی واپس پہنچتے تھے تو سب ایک دوسرے کو خداعافظ کر رہے تھے تو رحمت اللہ عاشق کے پاس آئے اور کہا دوست خداعافظ کرنے آیا ہوں دھائی مہینے بعد تم سے ملکات ہوگی عاشق بولا یار دو نے مجھے بتایا نہیں تو کس طرف رہتا ہے تیرا گھر کی سائیڈ پہ ہے تو رحمت اللہ بولا فلان علاقی کی جو فلان جگہ ہے فلان جگہ فلان جگہ کے اوپر میرا گھر ہے تو ایک دم عاشق چونگ گیا اور کہتا ہے میرا بھی تو اسی کے ساتھ علاقہ بنتا ہے بلکل ایک پہاڑی کا ہی تو فاصلہ ہے کچھ ہی فاصلہ بنتا ہے ہمارا میں بھی تو ادھر ہی رہتا ہوتا ہوں یہ تو تُو نے خبر سنا کے مجھے خوش کر دیا تو اکٹے چلتے ہیں نا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تو رحمت اللہ ایک دم گھر بڑا گیا کہتا ہے نی 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 تُو میرے ساتھ نہ جل تُو بعد میں چلا جائیں آرام سے چلا جائیں مجھے فوری نکلنا ہے مجھے جانا ہے تو اس نے کہا یار کیا ہو گیا میں بھی تیار ہوں میرا سامان شمان بھی سارا تیار ہے تُو مجھے خداعافظ کرنے آیا اگلے دس آدھے گھنٹے تک میں بھی تجھے خداعافظ کرنے آ جائتا میں نے بھی سارا سامان پیک کر رکھا ہے چل چل رک رک میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں رحمت اللہ بلہ نہیں یار تجھے کہا ہے نا تُو میرے ساتھ نہیں جا سکتا یہ بہت زیادہ عاشق اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا تیرے ساتھ ہی جاؤں گا ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں رستہ بھی وہی ہے اسی طرف جانا ہے تو یہ کٹھے کیوں نہیں باتیں کرتے ہوئے چلیں گے مزہ آئے گا اکیلے اکیلے جا کے بور ہوں گے جب بہت زیادہ اس نے زد کی کہ نہیں یار تُو نہیں جا سکتا میرے ساتھ تو تب ہی عاشق حسین بول پڑا اس لیے نا کہ تم الگ ہو اور ہم الگ تو ایک تم وہ چونک گیا اس بات پہ کہتا ہے کیا مطلب اس بات کا تو عاشق بولا تم اپنے آپ کو الگ سمجھ رہے ہو نا سوری 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 میں نے یہاں پہ الٹا کیا گیا یہ فکرہ رحمت اللہ نے کہا یار میں تمہیں اس لیے نہیں لے کے جا سکتا تم الگ ہو اور ہم میں الگ ہوں یہ جملہ اسی جن زادے رحمت اللہ نے کہا یار تم الگ ہو اور میں الگ ہوں اس لیے تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے تب ہی عاشق حسین نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں الگ ہو تو ایک دم سے چونکا کیا مطلب اس نے کہا میں نے تمہیں کبھی ذکر نہیں کیا اس بات کا جس رات میں جاگ رہا تھا اور تم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس رات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کس طرح تمہارا ہاتھ گیا تھا اور تم نے پانی کے لیے ہاتھ لمبا کیا تھا اور واپس کر لیا تھا اس رات ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا تم کون ہو مجھے پتہ ہے تم ہم سے الگ ہو یہ فکرہ کہنے کی دیری تھی کہ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھنا شروع کر دیا اور کہتے عاشق حسین تم نے یہ بات کسی کو بتائے تو نہیں اس نے کہا نہیں اس رات سے صرف میں واقف ہوں یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی یہ صرف میں اس رات سے واقف ہو گیا تھا اور میں نے اس کو اپنے دل میں ہی رکھا تم میرے بہت اچھے دوست ہو اس نے میری خواہش ہے تم جو بھی ہوگے میری خواہش ہے ہم دونوں اکٹھے چلیں تم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چاہتا ہوں بس تم نے ایک کام کرنا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے تم نے آنکھیں تب تک نہیں کھولنی جب تک میں تمہیں نہ کہوں اور جو میں تمہیں کہوں آنکھیں کھول دو تو اس وقت آنکھیں کھول لینا انہیں کہا ٹھیک ہے وہ دونوں دوست سب کو خدا حافظ کر کے مدرسے سے باہر نکل آئے جب ایک ویرانے کی طرف آ گئے تو اس نے کہا میرا ہاتھ پکڑو عاشق حسین نے رحمت اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا آنکھیں بند کر لو جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو ایک دم سے عاشق حسین کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ زمین پہ جیسے ہی کھڑا تھا آنکھیں بند کرتے ہی وہ زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا ہے اس کے پاؤں کے نیچے جو زمین اس کو ٹیچ ہو رہی تھی وہ اب اس کو محسوس نہیں ہو رہی اس کے بال ہوا سے لہرا رہے ہیں اور اس کو محسوس ہو گیا جیسے وہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے ہوا میں وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے موں کو اس کے جسم کو اتنی تیزی سے ہوا ٹیچ ہو رہی تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ہم دونوں اتنی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہی ہیں جس سے میرے چہرے پہ ہاتھوں پہ جتنی زور زور سے ہوا لگ رہی ہے تو اندازہ ہوتا تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ سفر تیہ ہو رہا ہے اور اس وقت اس کے دماغ میں جو خیالات چل رہے تھے وہ یہ تھے کہ جو مجھے خداحفظ کرنے آیا تھا اس وقت تو روشنی تھی لیکن جب ہم نکلنے لگے ہیں تو اس انداز میں نکلنے لگے ہیں کہ شام ہونے والی ہے جیسے وہ چھپ کے اس انداز میں نکلنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے لیکن ابھی روشنی قائم تھی اندھیرہ شروع ہو رہا تھا وہ دونوں اڑتے 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 کن جگہوں سے گزر رہے تھے کس انداز میں جا رہے تھے اس کی آنکھیں بند تھیں صرف اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جن زادے کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا ایک جگہ ایسی آئی کہ اس نے کہا مجھے محسوس ہوا کہ ہم نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں جس طرح مجھے محسوس ہوا تھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی ہے اور میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں اب اسی طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں یہاں تک کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہونے لگی مجھے لگا میں اب زمین پہ کھڑا ہوا ہوں ہاتھ میں نے ابھی تک اس کا پکڑا ہوا تھا اس نے کہا آنکھیں کھولو اور میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو واقف تھے ان تمام جگہوں سے تو اس نے کہا میں اپنے جو گھر تھا میرا جس جگہ سے اسے میں ایک پہاڑی کے فاصلے پہ تھا تو میں نے اسے کہا مجھے یہاں پہ کیوں روک دیا میرا گھر تو اس سائیڈ پہ ہے اور یہ سفر جو اتنا طویل سفر تھا جو اتنا دن لگتا تھا اتنا ٹائم لگتا تھا اس کو سفر کرنے میں وہ ہم نے دس منٹ میں تائکہ لیا تھا ورنہ خچر پہ پیدل اور کتنا مشکلوں سے یہاں پہ آتے تھے تو میں نے کہا یہاں کیوں روک دیا میرا گھر تو اس طرف ہے اور تمہارا گھر کہاں ہے اس نے کہا وہ جو سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہو نا سامنے وہ دور اس کی چوٹی پہ میرا گھر ہے تو اس نے کہا مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جاؤ گے اس نے کہا میں تمہیں لے کے جاتا لیکن مسئلہ یہ ہے اب جو ایک راستے میں یہ جو کچھ ترخت ہیں اور جو پہاڑ ہیں اس کے اوپر سے میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا اس نے کہا وہ کیوں اس نے کہا سمجھو ہم جنات کیونکہ تم اس رات سے اب واقف ہو گیا ہم جنات کی بھی کچھ مجبوری ہوتی ہے اس جگہ پہ کچھ ایسا ہے کہ اگر میں اکیلہ اڑوں گا تو بہت اونچا چلا جاؤں گا پکڑائی نہیں دوں گا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جاؤں گا تو میری پاور لگتی ہے میں زیادہ اونچائی پہ نہیں جا سکوں گا اور ان جگہوں سے مجھے زیادہ اونچائی سے جانا ہے اگر میں نہ گیا اور ایک خاص مخلوق ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ لے گی تو وہ مجھے پکڑ لے گی میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا میں بھی مارا جاؤں گا تو جب ہم ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں تو ہم جنات بھی بہت اونچے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو نظر نہ آ سکیں اکیلہ تو میں جا سکتا ہوں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا نظر آ جاؤں گا کیونکہ وزن ہوگا میرے پاس میں اس لئے زیادہ اونچائی پہ نہیں ہوں گا تو عاشق نے پوچھا تو اس کا حل کیا اس نے کہا حل یہی ہے تم پیدل چل کے وہاں پہ آ سکتے ہو پہاڑ کے نیچے اس کو کراس کر کے ایریا کو تو میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا پھر تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا عاشق نے میں پیدل چلنے کو تیار ہوں مجھے تمہارے گھر جانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آجو میں پہاڑ کے نیچے سرے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں اسی لمحے عاشق نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سامنے کھڑے کھڑے ہی وہ غائب ہو گیا اس دورہ اس نے اس کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا غائب ہو گیا عاشق حسین نے چلنا شروع کر دیا وہ جانتا تھا سفر بہت مشکل ہے اس کو تین دو تین گھنٹے لگ جانے ہیں لیکن اس نے پہنچنا تھا وہاں پہ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا بہت تھک گیا شدید اس کے باوجود اس کونے پہ پہ پہنچی گیا تو وہ آگے بیٹھا مسکرا رہا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے کہا بڑی تیر لگا دی تم نے آتے آتے تو عاشق حسین نے کہا رکھ میں تجھے بتاتا ہوں میں کتنی مشکلوں سے پہنچا ہوں اور جس طرح دوست دوست سے لادیاں کرتے جا کے اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا جیسے دوست محبت میں لڑتے ہیں وہ نے کہا چل مجھے اب اپنی کمر پہ بٹھا اور اوپر لے کے چل اس نے کہا کمر میں کیوں ہاتھ پکڑنا تو میرا میں تجھے اوپر لے کے جاتا ہوں اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہ اڑاتا ہوا آنکھیں اس کی بند تھی عاشق کہتا ہے اس دفعہ میں اس نے آنکھیں بند کرا دی اور میں اڑتا اڑتا پھر ایک چوٹی پہ جا کے پہاڑ کے اوپر جب میرے پاؤں ٹیچ ہوئے تو اس نے کہا آنکھیں کھولو میں نے جیسے آنکھیں کھولی ہم پہاڑ کے اوپر دونوں پہنچ چکے تھے میں نے دیکھا تو یہ تو ایک چوٹی تھی پہاڑ کی کوئی گھر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میدان کی طرح ایک چوٹی کے اوپر جس طرح بیلنس کی ہوئی زمین ہوتی ہے اونچ نیچ نہیں ہوتی میدان کی طرح بنائی ہوتی ہے ایسا ہی تھا لیکن کوئی انسان کوئی جن کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے میرا پورا قبیلہ یہاں پہ رہتا ہے رکو میں تمہیں اپنی امی سے ملواتا ہوں تو اس نے وہیں پہ کھڑے ہوئے کہا امی جان اور ایک اور جملہ بھی آگے بولا وہ اپنی ماں کو بلانے کا اس کا مقصوص انداز تھا جنات کا جملہ ہے میں یہاں پہ جو نہیں بولوں گا انہوں نے مجھے بتایا جیسے ہی وہی اس نے جملہ بولا امی جان اور ایک وہی جنات کا جملہ بولا تو عاشق حسین کے کانوں نے سنا کہ ایک بھاری بھرکم پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے جس نے پاؤں کے اندر پازے پہنی ہوئی ہے کوئی عورت چلتی ہوئی جیسے آئی عورت یا مرد اس کو نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہی تھی لیکن ایک آواز آتی تھی جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھا جاتا دز دز تو ساتھ میں پائل کی چھن چھن بھی سنائی دیتی تھی پاؤں کے ساتھ چھن 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 پائل کی چھن چھن بھی تھی لیکن پاؤں اس طرح رکھا جاتا تھا جیسے بہت بھاری بھر کم پاؤں ہو اور ساتھ میں جیسے کوئی لکڑی بزرگ ضعیف لوگ دیکھا ہوگا ہاتھوں میں سٹک اٹھائی ہوتی ہے لکڑی کے سہارے آتے ہیں تو اسی طرح لکڑی کی بھی زمین پر ٹیچ کرنے کی آواز آ رہی وہ آواز دور سے آ رہی تھی کوئی لکڑی کے سہارے چلتا ہوا آ رہا تھا پاؤں کے اندر پازے پہنے ہوئے چھن چھن اور پاؤں زمین پر پڑھنے سے دھک 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 کی آواز کرتی کرتی یہ آواز جون جون قریب آ رہی تھی تو ماں سامنے پہنچی اور اس نے کہا یہ کس کو ساتھ لے کے آئے ہو ابھی تک سامنے کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ آوازیں جو سنائی دے رہی تھی آ کے رکھ گئی تھی اس نے کہا ماں یہ میرا دوست ہے عاشق حسین میرے ساتھ ہی مدرسے میں پڑھتا ہے میرا بہت اچھا دوست ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں یہ میرا گھر دیکھنا چاہتا تھا ماں اس کے سامنے آ جاؤ جیسے ہی اس نے کہا ماں سمجھ چکی تھی بیٹے کا یہ دوست ہے وہ ایک انسان کا روپ دھار کے نارمل قدو کامت کی ایک حسین و جمیل جس طرح ایک عورت ہوتی ہے بڑی عمر کی اسی طرح گوری چٹی جس طرح یہ گورا چٹا تھا اسی طرح ایک عورت کے روپ میں آ کے ہاتھ میں سٹک پکڑی ہوئی سامنے کھڑی تھی اس نے کہا بیٹا کیسے ہو عاشق حسین نے کہا السلام علیکم مان جی تو وہ آگے بڑھیں اور انہوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کیسے ہو اس نے کہا جی میں ٹھیک ہوں اس نے اپنے بیٹے کی طرح مخاطب ہو کے کہا رکو میں اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں تو عاشق حسین فولا ہم بولا نہیں نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسانی کھانا نہیں کھاتے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا تھا رحمت اللہ مدرسے میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاتا تھا وہ جان چکا تھا اس راز سے تو واقعہ تھا کہ یہ کھانا نہیں کھاتا تو ان کے خوراک کچھ اور ہے پتہ نہیں یہ کیا کھاتے ہیں انسانوں سے ہٹ کے کچھ کھاتے ہیں یہ مجھے بھی وہی کھلائیں گے تو جیسے اس نے کہا نی 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 میں نے نہیں کھانا تمہیں انسانوں والا ہی کھانا کھلائیں گے اور تیری دیر کے بعد اس کی ماں جب آئی اس کے ہاتھ میں جو ٹری تھی اس میں وہ مرگی بنا کھلائی تھی بھنی ہوئی ایک مرگی تھی سٹیم کی ہوئی بھنی ہوئی جیسے ترہ آگ پہ پکائی جاتی ہے آگ پہ پکائی ہوئی مرگی وہ اس کے لیے لے کے یہ جیسے ترہ انسان کھانا پکاتے ہیں اس نے کھایا وہ کہتا ہے میری زندگی کا لذیذ ترین کھانا تھا جو اس دن میں نے کھایا ایسی لذیذ ترین مرگی تھی اس سے پہلے جو میں نے نہیں کھائی تھی میں نے جب مرگی کھا لی تو اس کے بعد مجھے اس نے کہا چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں میں نے اس کی ماں سے اجازت دی اس نے کہا کبھی بھی یہاں آنا ہو میرے گھر تم آ سکتے ہو تمہاری بھی یہ ماں ہے تو یہی آ کے صرف بولنا امی جان اور یہ والا لفظ بولنا یہ آ جائیں گی اس نے عاشق انسان نے خدافز کیا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا آنکھیں بند کرو اس دفعہ جب اس نے آنکھیں بند کی اور وہ نیچے کی طرف اترنے لگے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے زمین کی طرف جا رہے تھے کہ اس کو اتنا خوف آنا شروع ہو گیا سپیڈ اتنا زیادہ تھی نیچے کی طرف جاتے ہوئے کہ اس کو آنکھیں بند کیے ہوئے تو محسوس ہوتا تھا کہ بہت تیز اڑ رہے ہیں ہوا ان کو جس طرح محسوس ہوتی تھی اس ہوا کے پریشر سے ہی لگتا تھا بہت تیز ہیں آنکھیں کھول کر دیکھنے سے اندازہ وہ اب بہت ہی زیادہ ڈراؤنا منظر تھا اتنی تیز کہ اس کو لگا کہ اس کو کچھ ہو جائے گا اس نے جلدی سے آنکھیں پھر سے بند کر لی اور وہ جو ہاتھ کس کے پکڑا ہوا تھا اس کو اور زور سے کس کے پکڑ لیا اب اب اس کو نیچے اتارا تو اس نے کہا اب تم اس ایریے کو دوبارہ سے کراس کرو اور پھر میں تمہیں آگے تمہارے گھر چھوڑ کے آنگا کیونکہ اب اندھیرہ ہو گیا تھا عاشق حسین نے اسی رستے کو جلدی سے عبور کیا اور اس کے آگے پھر اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو آنکھیں بند کر آنکھ اس کے گھر کے باہر اس نے جا کے چھوڑ دیا کیونکہ وہ خود جب وہ پیدل عاشق حسین چلتا وہ آ رہا تھا تو اسی رستے کو اس نے پھر اونچائی پہ جا کے اڑتا ہوا کراس کیا تھا کیونکہ باقی جگہ پہ وہ نارمل اڑتے تھے اس ایریے سے جس کا اس نے ذکر کیا تھا وہ بہت اونچا چلا جاتا تھا تب اڑ کے دوسری سائیڈ پہ جاتا تھا تاکہ وہ جس مخلوق سے بھی وہ ڈر رہا تھا کہہ رہا تھا ایک مخلوق ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے اس وجہ سے میں بہت اونچے جا کے اڑتا ہوں اور اس نے کہا صرف میں نہیں ایسا تمام جنات کرتے ہیں جہاں پہ ایک خاص مخلوق ہے اس کا بسیرہ ہوتا ہے تو ہم وہاں سے بہت اونچائی پہ چلے جاتے ہیں اور اتنی اونچائی پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کی نظروں سے اجھل ہو جائیں اگر ہم کم اونچائی پہ ہوں تو ان کو نظر آ جاتے ہیں اور یہ ہمیں اپنا شکار کر لیتے ہیں جب اس کے گھر اس کو چھوڑنے لگا تو اس کو خدافع اس کیا گلے ملا اور کہا کب واپس جانا ہے تو اس نے کہایا تقریباً دو مہینے کے بعد چلتے ہیں اس نے کہا پھر ایک کام کرنا اسی جگہ پہ تم تقریباً دو سے تین دن آکے دن کے اتنے بجے مجھے دیکھنا میں اگر دو سے تین دن کے اندر فلان تاریخوں کو فلان ڈیرز میں یہاں پہ تمہیں مل گیا تو سمجھو ہم اکٹھے جائیں گے اور اگر میں تمہیں نہ ملا تو سمجھ لینا یا تمہیں چلا گیا ہوں یا میں لیٹ آؤں گا یا کوئی مجبوری ہو گئی ہے سمجھ گئے عاشق حسین نے کہا میں بلکل سمجھ گیا ہوں دو مہینے کے بعد تین دن مسلسل میں اس جگہ پہ آکے تمہارا انتظار کروں گا دو دو گھنٹے اگر تم نہ آئے تو پھر میں چلا جاؤں گا دو مہینے گزر کے عاشق حسین کو اپنے گھرولوں کے ساتھ گزارتے ہوئے اور جب ٹائم آیا اس نے کہا وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اب اس جگہ پہ جا کے اس کا انتظار کرنا ہے پہلے دن وہ گیا اور جا کے اپنے سامان کے ساتھ وہیں پہ بیٹھا رہا رحمت اللہ نہیں آیا گھر واپس گیا گھرولوں نے پوچھا خیر ہے کیا ہوا کیوں واپس آ گیا اس نے کہا دوست نے بھی ساتھ آنا تھا وہ آج نہیں آ سکا اس نے تین دن کے لیے کہا ہے ابھی مزید دو دن میں اس کا انتظار کروں گا مزید دو دن بھی اس نے اس کا انتظار کیا اکیلے ہی مدر سے پہنچ رہا ہے کیونکہ اس نے کہا اگر میں تین دن میں نہ آیا تو پھر تم چلے جانا یا تو میں پہنچ چکا ہوں گا پہلے ہی وہاں پہ یا کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی میں لیٹ آ جاؤں گا چلتے چلتے مختلف سفر کرتے کرتے آخر وہ مدر سے پہنچ گیا اور مدر سے میں سب سے ملا تو پتہ لگا ابھی تک رحمت اللہ نہیں پہنچ سکا پک گزرتا رہا وہ رحمت اللہ کو مس کر رہا تھا کہ اس کا دوست ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا تقریبا یہ کوئی تین مہینے ہوئے تھے آئے ہوئے ابھی تک رحمت اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں آ سکے تھا اور عاشق حسین اس کے لئے بہت پریشان تھا آصف بھی اس سے کئی تفہ پوچھو کتا خیر یار بیچین ہے تو پریشانی کیا ہے تو اس کو کہتا یار میں اس کو مس کر رہا ہوں وہ میرے تجھے پتہ ہے وہ بھی دوست ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے رحمت اللہ تو اس نے کہا یار آجے گا اس میں اس طرح کی کیا پریشانی ہوگی کچھ کچھ پریشانی بن گی ہوگی تین مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ مدرسے میں ہی بیٹھا پڑ رہا تھا تو کسی نے آ کے بتایا عاشق حسین تم سے کوئی ملنے آیا ہے وہ اٹھ کے باہر گیا تو دیکھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں سامنے جو شخص تھا یہ وہی شخص تھا اسی لڑکی کا باپ جس کا اس نے رشتہ مانگا تھا اور انہیں انکار کر دیا تھا جب اس کے اوپر سایہ ہو گیا تب بھی انہوں نے کہا تھا مرتی مر جائے گی تمہیں رشتہ نہیں دیں گے وہ باہر کھڑا تھا اس کو دیکھ کے ایک دم سے پریشان سا ہوا آگے بڑھ کے ان کو سلام کیا اور کہا آئیے بیٹھئے ان کو بٹھایا وجہ پوچھی آنے کی خیریت کس لیے آنا ہوا تو انہیں کہا شکریہ ادا کرنے آئے تھے تمہارا اور تمہارے دوست کا اور یہ کہنے آئے تھے آئیے اپنے والدین کو لے کے شادی کی تاریخ رکھیے وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا شادی کی تاریخ دوست میں سمجھا نہیں تو وہ مسکرائے اور کہا کیوں ہوں اس طرح بات کر رہے کیا تمہیں بتایا نہیں تمہارا وہ اتنا اچھا دوست ہے تو وہ چپسا ہو گیا کہ وہ مزید بولیں تو انہیں کہا رحمت اللہ ہمارے گھر آیا تھا بہت ہی نیک بچہ ہے اس نے آ کے پورے گھر کے اندر پڑھائی کر کے کیونکہ اس مدرسے کا پڑھنے والا ہے اس نے پورے گھر کے اندر پڑھائی کر کے ہمارا گھر جنات سے بھرا ہوا تھا اور ہماری بیٹی پہ اس جن زادہ جو تھا جس نے قبضہ کیا ہوا تھا جس کے جسمیں سرائیت کر گیا تھا جس نے اس کو دیوانی سا بنا دیا تھا اس کو پاگل سی بنا دیا تھا درویش سی بنا دیا تھا ایک سائیں بن کے پھرتی رہتی تھی نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش نہ کپڑوں کا ہوش نہ گھر والوں کا ہوش موت کے قریب تھی ایسا اس نے جکر رکھا تھا جن زادے نے کہ اس رحمت اللہ بچے نے بیٹھ کے ایسی پڑھائی کی اس کو بہت مشکل پیش آئی کیا ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن جس کمرے میں وہ بیٹھا تھا اس کمرے میں واضح ہمیں اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی کسی سے لڑ رہا ہو شدید لڑ رہا ہو ہمیں ایسے لڑنے کی آواز آئی ایک دو دفعہ تو ہمیں گھر والوں کو ایسے محسوس ہو جیسے پورا گھر ہمارا لرز گیا ہو جیسے زلزلہ ساتھ آتا ہے ایسا گھر کے اندر زلزلہ آیا ہم سمجھے شاید گھر میں علاقے میں زلزلہ آیا ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ لگا وہ کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا وہ صرف ہمارے گھر میں زلزلہ آیا تھا میں نے میری بیوی نے میرے باقی بچوں نے سب نے محسوس کیا تھا وہ زلزلہ تھا وہ اندر جو لڑائی ہو رہی تھی وہ اندر جو ایک گھمسان کی کوئی لڑائی تھی دروازے بنتے ہم نے جو دیکھا نہیں تھا لیکن ایسے لگتا تھا کوئی بھاری بھرکم جسم کا کوئی مالک ہو اور لڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں پھینکتے ہیں اس طرح کی آوازیں تھیں عجیب و غریب سی آوازیں تھیں کیا زبان بول رہے تھے ہمیں یہ بھی نہیں پتا لیکن ہم نے دیکھا جب تمہارا دوست باہر نکلا تو وہ پسینے پسینے تھا اس کی حالت بہت عجیب سی تھی کپڑے بھی اس کی کئی جگہوں سے پھٹ گئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے لڑ کے آیا ہو لیکن اس نے کہا مبارک ہو میں کامیاب ہو گیا ہوں اب وہ جن زیادہ جو ایک طاقتور تھا دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا میں نے اس کو نکال دیا ہے اور کبھی بھی اس لڑکی کے اندر بھی اب واپس نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں یہ بچی اور آپ کے باقی بچے بھی کیونکہ اس گھر کے اندر صرف ایک نہیں اور بھی جنات تھے ان کو میں نے نکالا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے باقی بچے بھی ایسے نہ ہو جائیں بہتر ہے اس کی شادی نہیں تو یہی ہوگا یہ دوبارہ قبضہ کر لیں گے اور آپ کے باقی بچوں پہ بھی جنات آ جائے گا آپ پہ آ جائے گا آپ کی بیوی پہ جنات آ جائیں گے جتنی چلدی ہو سکے عاشق حسین کی شادی کا لیجئے اس لیے ہم چل کے آئے ہیں ہم تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ہم اندزار میں رہے وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں اور میرا دوست عاشق حسین جلد ہی واپس آئیں گے مجھے کچھ ٹائم کے بعد مدر سے جانا اب یہ ہماری چھوٹیاں ہیں وہ چھوٹیوں کے دنوں میں آیا تھا وہ سمجھ گیا آصف کہ وہ چھوٹیوں کے دنوں میں کہا تھا اب یہ ہماری چھوٹیاں ہیں پھر ہم دونوں مدر سے جائیں گے تو ہم رشتہ لے کے آئیں گے تو ہم تین مہینے انتظار کرتے رہے آپ لوگ نہیں آئے تو خود ہی ہم آپ کے مدر سے میں آ گئے ہیں کہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے اور رحمت اللہ سے بھی بچے سے ملاقات ہو جائے تو پلیز آپ اپنے دوست کو لے کے رشتہ لے کے آئیے آصف نے کہا میرا دوست تو گھر گیا ہے ابھی تک چھوٹی سے واپس نہیں آیا لیکن میں اس کے گھر جاتا ہوں اور اس کو ساتھ رشتے کے لیے لے کے آتا ہوں اب بے فکر ہو جائے میں اپنے ماں واپ کو بھی لے کے آتا ہوں انہیں شکریہ دا کیا ان کی آؤ بھگت کی سیوہ کی ان کو روانہ کیا اور اس کے بعد سادت سے چھوٹی مانگی کہ میرے اس طرح رشتے کا معاملہ ہے مجھے چھوٹی دیجئے انہیں خوشی خوشی اس کو چھوٹی دے دی وہاں سے وہ روانہ ہوا اور سیدھا چلتے 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 اپنے گھر کے علاقے میں پہنچ کے پھر اس پہاڑی کو کراس کر کے اس جگہ تک تو پہنچ گیا جہاں پہ نیچے بیٹھا وہ اس کا مسکراتتے ہوئے انتظار کر رہا تھا اب اس پہاڑی پہ اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا سب سے مشکل کام لیکن اس کو جیسے کیسے اس گھر تک پہنچنا تھا جو اوپر ایک میدان سا تھا اور وہی رحمت اللہ کا گھر تھا جیسے کیسے ہانپتا گرتا پڑتا مشکلوں سے آخر کار وہ اوپر پہنچی گیا اور جب اوپر پہنچا تو اس نے جاتے ہی کہا امی جان اور وہی جملہ جو ایک اس نے کہا تھا کہ جب بھی میرے گھر آنا ہو یہ جملہ کہنا میری ماں آ جائے گی مجھے بلا دے گی اور اس نے وہی جملہ بولا امی جان اور وہی جملہ بولا تو اسی طرح کی آواز چھن چھن دھک دھک پاؤں رکھتا ہوا ہاتھ میں سٹک پکڑے وہی دور سے آواز آتی گئی آتی گئی اور قریب آ کے اس نے دیکھا ایک انسانی روپ کے اندر وہی عورت کھڑی تھی جو رحمت اللہ کی ماں تھی اس نے کہا السلام علیکم ماں جی اس نے دکھی دل کے ساتھ کہا افسردہ سی تھی اور اس نے کہا والیکم السلام اس نے کہا ماں جی رحمت اللہ کہا آئے میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں وہ ابھی تین مہینے ہو گئے مدرسے بھی نہیں آیا اس لیے میں چھٹی لے کے اسپیشلی اس کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں وہ کہاں ہے اس کی ماں کچھ دیر اس کو کھڑی دیکھتی رہی اس کے بعد رونا شروع ہو گئی وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا وہ روتی رہیں روتی رہیں وہ بھاگ کیوں کے قریب کیا اور کہا ماں جی چھوک کر جائیں مجھے بتائیے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں کیا ہوا ہے وہ بولی بیٹا جب تم آخری دفعہ یہاں پہ آئے تھے اور تم چلے گئے تھے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں گیا تھا بغیر بتائے جب وہ واپس آیا تھا تو کمزور سا لگ رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا سا ہے جیسے لڑ کے آیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اس نے ہمیں بتایا نہیں ہم پوچھتے رہے کیا ہوا اس نے کہا کچھ بھی نہیں لیکن اس کو چھوٹے لگی تھی یہ اندر سے کمزور تھا کیا ہم نے بہت پوچھا اس نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ چپسا تھا اور اگلی صبح جب ہم اٹھے تھے تو وہ مر چکا تھا ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا بس جب وہ واپس آیا ہے تو تب ہم نے اس کو آخری دفعہ دیکھا ہے جو بہت ہی عجیب سا تھا اس نے اپنے آپ کو کور تو کر دیا تھا لیکن محسوس ہو گیا تھا کہ ٹوڑ چکا ہے اس کے اندر ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے اور رات ہی گزاری اس نے صبح وہ مر گیا تھا کیا ہوا اس کے ساتھ ہم نہیں جانتے عاشق حسین نے وہیں پہ رونا شروع کر دیا وہ روتا رہا اور اس کی ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کو چپ کر آیا وہ روتا رہا وہ روتا رہا جب اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا کیونکہ وہ جان چکا تھا اس کی ماں کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ اصل میں انہوں نے بھی صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اندر گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے جیسے کوئی بھاری بھرکم ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ ہم بعد میں کلیر ہو گئے تھے ہم اس کمرے میں گئے تھے ہماری بچی بھی ٹھیک ہو گئی تھی تو دیواروں پہ اس طرح کے نشان تھے جیسے اندر دھنس ہی گئی ہوں پتھر ہل گئے ہوں کچھ زگا سے زمین کا فرش بیٹھ گیا ہو ایسی لڑائی ہوئی تھی جو نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا لیکن جیسے دیواروں کی کچھی اگر کہیں پہ دیواری پھی تو دھنسا ہوا ایڈیا تھا پورا عجیب سا مکان کی حالت ہو گئی تھی اس کمرے کی زلزلہ تک آیا تھا وہ روتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں سے کہا ایسے ایسے وہ رشتے کے لیے آئے ہیں اور آپ چلیں رشتے کی بات کریں وہ گھر والوں کو دوبارہ لے کے گیا مشکلوں سے راضی کر کے گئے اور انہیں خوشی سے ان کا ویلکم کیا اور کہا جو بھی تاریخ ہے آپ ہمیں بتائیے ہم تیار ہیں والدہ نے اس کے رشتے کے لیے بات کر لی اور تاریخ بھی تیہ کر دی گئی اور کہا مدرسے کا یہ ٹائم پیرڈ ہے یہ مکمل کر لے اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے اور جب وہ مدرسے پہنچا تو وہ بہت دکھی تھا دل کھول کے رویا اور عاصف کو گلے لگا کے رویا جب وہ رو چکا تو عاصل نے پوچھا کیا ہوا ہے تو اتنا کیوں دکھی ہے کون مر گیا ہے تیرا اتنا پیارا جس پہ تو رو رہا ہے تو اس نے کہا رحمت اللہ مر گیا وہ بھی دکھی سا ہو گیا وہ بھی عجیب سا ہو گیا لیکن اس بات پہ حیران تھا لیکن تو ٹوٹ سا کیوں گیا ہے تو اتنا بکھر سا کیوں گیا ہے اس کے مرنے پہ تو اس نے پھر اس دن اس کو اس راز سے واقف کیا کہ میں نے پہلی دفعہ اس کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا تو پتہ لگا تھا وہ جن زادہ ہے پھر میں کس طرح اڑتے ہو اس کے گھر پہنچا اس کی ماں سے ملا کھانا کھایا مرا وہ اس لیے ہے کہ اس جن سے لڑتے ہوئے مرا ہے اس کو کیا چوٹی آئی ہیں یا اس نے اس کے گھر جا کے مارا ہے کیا ہوا ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے سسرال والے یہ بتاتے ہیں کہ اندر کھمسان کی لڑائی ہوئی تھی جیسے کوئی ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے مار رہا ہو زلزلہ تک گھر میں آیا تھا ارد گرد کہیں پہ نہیں آیا تھا ہمارے گھر میں زلزلہ آیا تھا جب وہ باہر نکلا تھا تو لڑکھڑا رہا تھا کمزور سا محسوس ہو رہا تھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے عجیب سا تھا اور کہا تھا اس کی عاشق سے شادی کر دینا میری شادی بھی تیہ ہو گئی یہ میرے گھر والے بھی بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ اس رات پہنچا تھا تو ایک رات ہی اپنے گھر زندہ رہا تھا اگلی رات وہ مر گیا تھا میں اس کے گھر کے آؤں اس کی ماں سے ملا ہوں پھوٹ پھوٹ کے وہ بھی روئی ہے اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں زیادہ اس ماں کے آگیا ایسے نہیں رو سکا ماں ہے اس کا دل اور بھر جاتا اس لیے یہاں آکے رو رہا ہوں تو آصف بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا آشک اور آصف ایک دوسرے کو گلے لگا کہ بقیدہ دونوں دوست روئے اور ان کے بعد جب ان کا مکمل ہو گئی تعلیم تو آشک وقت سے پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا آصف اس کی شادی میں شامل نہیں ہو سکا یا ہو سکا یہ انہوں نے مجھے بھی سٹوری میں نہیں بتایا لیکن جب وہ گیا تو اس کی وہاں پہ کہتے ہیں اس کے ساتھ شادی بھی ہو گئی اور اس کے زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزری اب کچھ سوال جو آپ کے دماغ بھی ہوں گے پہلے میں اس کو مکمل کہلوں اب اس کی شادی بھی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا کیا جنات اس طرح پڑھتے ہیں جی بلکل جنات مدرسوں میں بہت زیادہ پڑھتے رہے ہیں اب مارڈرن دور ہو گیا ہے کیمرہ ہر بندے کے پاس ہے ہر بندہ جنوں بوتوں کی انویسٹیگیشن یہ چیزیں دیکھے ہر بندہ انویسٹیگیٹر بناوا اس لیے چھپتی ہے مخلوق پہلے سادگی کا طور تھا وہ لڑکے بھی جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے اس کو جن نہیں سمجھ سکے تھے وہ کسی اور شک میں تھے کہ باہر سے کھا کے آتا ہے یا رات کو چھپ کے بیٹھ کے کھاتا ہے باہر کا لے کے آگے رکھ دیتا ہے وہ کھاتا ہے اس طرح کے ان کے خدشات تھے یہ نہیں تھے کہ یہ جن تھا اور جن جب انسان کے روپ میں ہوتا ہے اس وقت اب تو پکڑ سکتے ہیں اس وقت بھی پکڑنا کوئی چاہتا لیکن جب لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ سائیڈ پہ رہتے ہیں ان کی آتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تھوڑا سا الگ تھلگ ہوتا ہے کھانا وہ اس لیے نہیں کھاتا تک ان کی خوراک ہڈیاں ہوتی ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا تھا اس کی ماں بھی جو روپ دھار کہتی سامنے وہ جن ذاتی تھی لیکن جنات انسان کا روپ دھار سکتے ہیں تو وہ انسان کا روپ دھار کہتی اور یہ ماں باپ کی اجازت سے ہی مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھا یہی بچے جب پڑھ کے جاتے تھے اپنے علاقوں میں یہ قرآن مجید کو پھر پڑھاتے تھے جنات اس لیے پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی جا کے دوبارہ پڑھا سکے یہ سٹوری تھی اس لیے جنات کے اوپر کیونکہ میں ویڈیوز ہر ہفتے بنا رہا ہوں اس پہ اوپر ڈیٹیر سے میں بات کرتا ہوتا ہوں سٹوری مزید لمبی ہو جائے گی تو اس کے اوپر بہت سری اگر کوئی سوال ہیں باتیں ہیں میں خود سے بھی بہت سری باتیں بتانے والی ہیں جنات کی وہ پھر میں انشاءاللہ ہفتے کی جو ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ تھی داؤد نے جو نام ان کے کیا تھا داؤد نے جو مجھے کہانی بھیجی پشاور سے جن کا تعلق ہے ان کے مامو کے ساتھ یہ داؤد مامو جن کا نام میں نے فرضی آصف رکھا انہوں نے یہ کہانی سنائی جن کے ساتھ یہ ان کے بیسٹ فرنڈ آشک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ دونوں اکٹھے ایک مدرسے میں پشاور میں پڑھتے تھے اب وہ حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہ بھی انہوں نے کہانی میں نہیں بھیجا ان کی لینگویج بھی وایس میسج انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجائے جو مجھے بھی سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی ہے یہ پتھان کی ان کا ایکسینٹ ہے میں بھی مشکل سے انڈرسینڈ کرتا ہوں لیکن کلیر سمجھا گی مجھے تو ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے میں ان کو ابھی کال کر کے مزید یہ باتیں پوچھ لیتا آپ وہ زندہ ہیں نہیں ہیں اور شادی میں انہوں نے شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی لیکن یہ سارے واقعات وہ کہتے ہیں آپ لوگ اپنی کہانیاں بھیج رہے ہیں جی سب کی کہانیاں جو جن میں سٹوری لفظ لکھا ہوا میں ان کو نمبر دے کے سیوکا لیتا ہوں آپ کا نمبر آئے گا ضرور یہ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں جس نے سٹوری لفظ لکھ کے بھیجا لیکن دیر ہو جائے گی کیونکہ باقی لوگوں کی جو آپ سے پہلے کہانی آئی ہوئے ہیں پہلے میں وہ شامل کروں گا اور اس کے بعد آپ کی کہانی بھی لازمی شامل ہو جائے گی یہ سلسلہ انشاءاللہ رکے گا نہیں جب تک میری زندگی ہے تو آپ لوگ بھی اپنی کہانی بھیجئے وائس میسج ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں کہانی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن آخری لفظ جو ہونا چاہیے وہ صرف لکھنا ہے سٹوری سٹی او آر وی انگلیش میں یا اردو میں لکھ دیں سٹوری لکھ دیں یا پھر او سی ایس لکھتے ہیں یہ تین لفظ لکھ سکتے ہیں انگلیش میں سٹوری اردو میں سٹوری یا او سی ایس اس کے بعد کوئی لفظ نہیں لکھنا کیونکہ جب میں ایسے میسج دیکھ رہا ہوتا ہوں ورڈس اپ کے تو اس میں جہاں پہ سٹوری لکھا ہوا آتا ہے یا او سی ایس لکھا ہوا آتا ہے اس کو میں فوراں کھولتا ہوں اور نمبر دے کے سیو کر لیتا ہوں اگر آپ کہانی بھیجتے ہیں سٹوری لکھنا بھول جاتے ہیں تو میں سیو نہیں کر سکوں گا وہ پروگرام میں شامل نہیں ہوگی بھیجنے کا میرا ورڈس اپ کا نمبر ہے 00923136655500 00923136655500 آج کی او سی ایس سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھی سرہ خیال لکھئے گا خدا حافظ